موسیقی ان پاکستان کے اثرات تو ہوں گے ایران تو ہمارا پڑوشی ملک ہے اور جو امریکنوں نے بیانات دی ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے پھر یہاں پہ جو سامند اور سندرانی قبائل جو گھوچکی کے ہیں ان کا دوبارہ سے جگڑا شروع ہو چکا ہے یہاں ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور عدالتی نظام پہ بھی بات کریں گے دیکھیں اندر کسی بھی سماج میں کسی ملک میں یا انٹرنیشنل انصاف نہیں ہو رہا اور جو وہ جو خود کو ٹھیکے دار سمجھتے ہیں مختلف کوئی دنیا کی ٹھیکے دار جیسے امریکہ ہو گیا اور کوئی انصاف کے ٹھیکے دار اگر وہ انصاف نہیں کریں گے اور سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں چھوٹے سے معاشرے چھوٹے سے شہر سے لے کے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس طرح کی کاروائیاں جنگ و جدل ہوتی ہوئی نظر آئے گی جو ہمیں آ رہی ہے اور یہ کم نہیں ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے دو یا تین دن پہلے اکوامہ متحدہ میں پوری دنیا کے مندوبین جو یا تو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے یا شکنٹو اسٹیٹ تھے وہ آئے انہوں نے تقاریر کی تو وہ جو کہتے ہیں کہ بس جو آپ نے کہہ دیا کہ یہ کچھ ہوا اور پھر وہ چلے گئے گفتن شنیدن نشتن اور برخواستن اس طرح کا کوئی فارشی کا ایک معاورہ ہے گفتن شنیدن نشتن برخواستن کیا اس طرح سے دنیا میں امن آئے گا بلکل نہیں آئے گا انصاف کا جو بنیادی جس کے اوپر وہ وہ کہتے ہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ہے سچ سچ کہیں چاہے آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو اور جو اس نے غلط کیا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں جب تک یہ نہیں کریں گے تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو مکمل امن نہیں ملے گا یہ جنگیں یہ چلتی رہیں گی اب دیکھیں کہ امریکن حکومت میں جو ریپابلکن ہیں یا جو ڈیموکریٹ ہیں وہ دونوں اسرائیل کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل جو بھی کام کر رہے ہیں لبنان میٹے کر رہے ہیں حسن نصر اللہ کو شہید کر رہے ہیں اسماعیل آنی کو شہید کر رہے ہیں غزہ میں ہزار چالیس سے پچاس ہزار لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں دو دو سال کے بچے شامل ہیں تو امریکہ اس کو کچھ نہیں کہتا اب لا مالا واپسی تو ہوگی کیونکہ پھر ان لوگوں کو بھی زندہ رہنا ہوتا ہے تو اب نقصان تو کیا ہوا پہلے بھی نہیں ہوا اسرائیل کا نقصان تو ہوا ہی نہیں داگے گئے ہیں دو سو کہتے ہیں دو سو کوئی کہتے ہیں چار سو میسائید لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ بلڈنگز ان کی گریہ ہوں اس سے زیادہ نقصان تو جو دو نوجوان وہاں پہ تھے جنہوں نے فائرنگ کی اور خنجر سے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن نقصان کی بات کر رہا ہوں جانے نقصان تو پھر ان لوگوں نے کیا وہ دو نوجوان جن کو تلویب میں جن کو پھر اسرائیلی فورسز نے مار دیا تو انہیں ساتھ اسرائیلیوں کو مارا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا لیکن اگر بات کرتے ہیں آپ کے بھائی دو سو یا چار سو آپ نے داگ دیئے ہیں میزائیل اس کے بعد پھر آپ اٹیک کیلئے کیار رہے اور سینکشنز آپ کے اوپر آ جائیں گی رقصان تو وہ جو دو بندے تھے انہوں نے زیادہ کر دیا ہم کسی بھی جنگ کو کسی بھی جنگ کو جسٹیفائی نہیں کہتے نہیں کرتے ہیں تو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں خود کو یا تو شاید یہ چاہتی ہیں کہ یہ جنگ چلے ان کے ہتھیاروں کی جو سیل ہے وہ چلتی رہے یا تو یہ بات ہے یہ سیدھی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ چلتی رہے کسی بھی طرح سے یوکریان رشا کی ہو یا انسرجنسیز ہو جیسے پاکستان میں ہو رہی ہے یا پھر مشرق وفتہ کی جنگیں ہیں وہ لبنان کی اور اسرائیل کی اور شام اور اسرائیل کی اور حسی باگیوں کی اور سعودی عرب کی تو نقصان کس کا ہو رہا ہے بس یہ سوچنا ہے اور اینڈ کیا ہونی ہے اینڈ پھر ٹیبل ٹاک پہ آنا ہے ٹیبل ٹاک پہ لانا ان بڑی طاقتوں کا کام ہے اور ایک چیز اور جنگ پہ کبھی بھی آپ جو نا ناچ گانا ڈامز مٹھائیاں جو بانتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اس کو کوئی سین آدمی اچھا نہیں سمجھے گا انسینٹی ہے اس کا نقصان آپ دیکھ لیں غزہ میں کتنا نقصان ہو چکا ہے جا کے ذرا ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہیں اس وقت یہ انٹرنیشنل بات ہو گئی اپنی اپنے ملک کی عدلیت کی بات کر لیں کہ آج میں نے دیکھا کہ جسٹس تارک محمود جہانگری صاحب انہوں نے کسی بیچ میں بیچ کے اسلام آدھائے کورڈ میں اور کوئی ہیرنگ سنی ہے اب کیا کہیں وہ غالب کا ہے نا کہ کعوے کس موں سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو آتی نہیں ایک طرف آپ کی ڈگری فیک ثابت ہو چکی ہے دوسری طرف آپ بیچ میں بیٹ کے انصاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ایسے انصاف ہوں گے تو پھر جنگل ہوگا قانون نہیں ہوگا ریاست نہیں ہوگی پوری دنیا میں بھی ویسے چلا ہے لیکن بہت سارے مامالک ہیں جو کہتے ہیں اور کھلیاں مضمت بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے اپنے احساب سے مضمت کر رہا ہے ایران کی لیکن وہ یورپ اس طاقت سے اسرائیل کی مضمت نہیں کرتا جب وہ نیتے لوگوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتا ہے یہاں پہ بھی اچھا ہے کہ یہ میرا جج ہے تو اس کو کچھ نہیں کہنا ہے یا آپ کا جج ہے چاہے وہ آئین کے ساتھ ہو لیکن اس کو لطار دینا ہے آئین اور کانون کی بات نہیں کریں گے ہم طاقت کی بات کریں گے ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں ہم سچ کہتے ہیں دوسروں کے لئے خود کے لئے سچ نہیں کہہ سکتے ہم نے آپ سے کہا تھا جب یہ جو سندھ میں جو قبیلہ تقرار ہے ان کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے اس میں سردار بھی ہیں اس میں پیر بھی ہیں اس میں بیورکریٹس بھی ہیں اور اس میں آپ کے منسٹر پولٹیکل لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ ان کی جو چاندی ہوتی ہے وہ ان قبیلہ تقرار سے ہوتی ہے ابھی ہمارے پاس ایک آفسر آئے تھے پولیس کے تو انہوں نے بھی اس کو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر کوئی میری برادری کا اس نے بدماش یا لوفر اس نے اس طرح سے کسی اور برادری کے بندے کو مار دے تو پھر میں میں شریف آدمی ہوں میں لا آبائیڈنگ پرسن ہوں قانون پسند شہری ہوں لیکن جو میری جو سیکیورٹی ہے وہ اسٹیک پہ لگ جاتی ہے میں خوف میں مبتلا ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ سامنے کا بدماش وہ اس بدماش کو تو کچھ نہیں کہے گا لیکن کیونکہ میں سوفٹ ٹارگیٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے مار دے گا یہ دشتگر دیئے دشتگر سوفٹ ٹارگیٹ پہ حملہ آور ہوتے ہیں وہ کسی اسی قبیلے کے سردار کے اوپر کبھی ٹارگیٹ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں لیکن کیونکہ وہ سوفٹ ٹارگیٹ نہیں ہے ابھی پھر وہ سامند اور سندرانی تقرار وہ شروع کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کی دو مہینے پہلے ایک بہت بڑا جرگہ ہوا تھا جس میں پیر صاحبان بھی تھے سردار صاحبان بھی تھے اور بیورو کریٹ بھی تھے اور دیکھا تھا ہم نے کہ وہاں پہ سیکڑوں موبائل پولیس کی کھڑی تھی اور وہاں پہ ڈاکو بھی تھے رپورٹ ہوئے تھے لیکن کیا مجال ہے کہ اس ڈاکو کو ہاتھ لگا لیں اگر آپ ڈاکو کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ آپ جیسے میرے جیسے شریف لوگوں کو وہ اغوا کر لے گا اور چلا جائے گا کچھے میں اور پھر یہی سردار اور پیر بیچ میں آکے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دے دلا کے آپ کی جان چھڑائیں گے تو یہ جو قبیلہی تقرار ہیں یہ نرسریز ہیں ڈاکووں کی نرسریز ہیں یہ جو شریف لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے بعد اپنے فائدے لینے کے لیے یہ پھر اس کو پروموٹ کرتے ہیں لیکن کیوں کیونکہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللف کو بے نے قتل کر دیا تو کیا ہونا چاہیے بے کو پکڑنا چاہیے اور بے کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے تو اللف کے جو ورسہ ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا اللف کس برادری کا ہے بے کس برادری کا ہے بدماش کون تھا جس نے اس بیچارے شریف آدمی کو مار دیا اس کو چھوڑ کے اور کسی اور جو دوسری برادری جس کے اوپر آپ الزام لگاتے اس کے کسی شریف آدمی کو مار دیتے اور ساری برادری خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے بچے اسکول نہیں جاتے جو لوگ بیچارے کاشت کار ہیں وہ اپنے زمینوں پہ نہیں جا سکتے جو دکان دار ہیں وہ دکان نہیں کھل سکتے یہ خوف کا محول ہے اور یہ خوف کا محول ان کو فائدہ دیتا ہے تو انتہا پسندی کوئی ایک نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے اگر اس کا کھرا نہیں لیں گے آپ تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے کتنے بھی آپ جرگے کر لیں کیونکہ بدماشوں کو سزا نہیں ملتی تو بھائی جرگے پہنچات کر لیں اگر کوئی کسی کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو بھلے آپ کر لیں پہنچاتی سسٹم تھا ہمارے ہاں بھی لیکن یہ جو قبائلی سسٹم ہے تو یہ جو وار لاڑ ہیں وہ کرتے ہیں کہ بھائی دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور پھر ان کا سلح ہو گیا لیکن ابھی ہم قبائلی دور میں نہیں رہے ہم جنگل کے قانون میں نہیں رہ رہے ہم پاکستان ایک اسٹیٹ ہے ایک سوورن اسٹیٹ ہے جس کا قانون ہے جس کا آئین ہے جہاں پہ عدالتیں ہیں تو جب تک جب تک کسی قاتل کو سزا نہیں ملے گی اور وہ اسی طرح کے جرگے کر کے آپ اس کو چھوڑ دیں گے ہمارا کسی نے بال بیکا نہیں کیا پھر آپ کچھ بھی کر لیں یہ ختم نہیں ہوگی یہ سردار پیر وڈیرے یہ ختم نہیں کریں گے اب پلٹیکل لوگوں کے اوپر پریشر آپ نے اور ہم نے ڈالنا ہے لیکن ہم ان کے خوف سے اتنے خائف ہیں کہ پھر چائے بنا بھی انہیں کے پاس جا کے لیتے ہیں یعنی کہ جو ہم سمجھ دیں کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن اسٹیٹ ہمیں تحفظ نہیں دے رہی مجبور ہو کے ہم پھر اپنے دشمنوں کے پاس جائے پناہ تلاش کرنے کے لیے پہنچتے ہیں وہاں پہ جائے پناہ نہیں ملتی ابھی ہم اس پلٹ فارم سے مطالبہ پھر کرتے ہیں ہم مطالبات کرتے رہیں گے سندھ گورنمنٹ سے کہ جو یہ جو سندرانی نوجوان قتل ہوا ہے اس کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے آپ اس کو برادری کا جھگڑا مت بنائیں اور ابھی جو آپ کے پاس اس پیڈی ٹرائل کی کورٹس ہیں ان کو جلدی ایکٹیویٹ کر لیں آپ کہتے ہیں کہ چھ مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا نہیں ہوتا پانچ پانچ سال لگتے ہیں اس پیڈی ٹرائلز جو آپ کی کورٹس بنی ہوئی ہے اسپیشل کورٹس جس کو کہتے ہیں جو انٹی ٹرائلز کورٹ ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں باقی جو جو آرڈینری کورٹس آپ کی چل رہی ہیں وہ تو دست سال لگ جاتے ہیں پندرہ پندرہ سال لگ جاتے ہیں اس طرح سے آپ نقصان کر رہے ہیں آپ اپنا بھی کر رہے ہیں اور اپنے صوبے کا کر رہے ہیں اپنے ملک کا کر رہے ہیں تو ناظرین سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط کہنا ہے ایک کا جرم پوری برادری پہ کبھی نہیں آسکتا تو یہ ہے آج کی صورتحال آپ کو پروگرام بہتر لگا ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا